ہکمت کی کتاب اسے اس کو تلاش کرو کیونکہ جو اس کو نہیں آزماتے وہ اسے پا لیتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں ان پر وہ ظاہر ہوتا ہے اس لیے کہ منحرف حالات خدا سے دور کرتے ہیں اور اس کی قدرت کا امتحان جاہلوں کو پریشان کرتا ہے کیونکہ حکمت اس روح میں داہل نہیں ہوتی جو فرے باز ہو اور اس بدن میں نہیں رہتی جو گناہوں کی طرف مائل ہو اس لیے کہ تعدیب کی قدوس روح دگابازی سے بھاگتی اور نادانی کے حالات سے الگ ہو جاتی ہے اور جب بدی اندر آ جاتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے کیونکہ حکمت ایسی روح ہے جو انسان سے محبت کرتی ہے اور کافر کو اس کی باتوں سے بری نہیں کرتی کیونکہ خدا اس کے دل کا دیکھنے والا اور اس کے قلب کا حقیقی چانچنے والا اور اس کے موں کا سننے والا ہے بلکہ خداون کی روح سے جہاں معمور ہے اور جس میں ہر چیز سمائی ہوئی ہے وہ ہر بات کے علم سے واقف ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سبور ایک سون تالیس جماعیتی جواب آئے خداون مجھے عبدی زنگی کی راہ میں لے چل آئے خداون تُو مجھے جانچتا ہے اور تُو جانتا ہے تُو میرا اٹنا بیٹنا جانتا ہے تُو میری خیالت کو دور سے سمجھ لیتا ہے تُو میرا چلنا اور لیٹنا پر رکھتا ہے اور میری سب راہوں سے واقف ہے جماعیتی جواب آئے خداون مجھے عبدی زنگی کی راہ میں لے چل اس سے پیشتر کہ کوئی بات میری زبان پر آئے آئے خداون تُو جھے کامل طور پر معلوم ہے پیچھے سے اور سامنے سے تُو مجھے گیرے ہوئے ہے تُو اپنا ہاتھ مجھ پر رکھتا ہے یہ معرفت میری لیے نہائیت عجیب ہے یہ بلند و بالا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے جماعیتی جواب آئے خداون مجھے عبدی زنگی کی راہ میں لے چل میں تیری روح سے کہاں جاؤں اور تیرے چیرے سے کہاں بھاگوں اگر میں آسمان پر چڑ جاؤں تو تُو وہاں بھی ہے اگر میں عالمِ اسفل میں جا بسوں تو تُو وہاں بھی ہے جماعیتی جواب آئے خداون مجھے عبدی زنگی کی راہوں میں لے چل اگر میں فجر کے پر لگاؤں اور سمندر کی انتہاں میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ مجھے ہدایت کرے گا اور تیرا دستی راہ مجھے سنبھال لے گا جماعیتی جواب آئے خداون مجھے عبدی زنگی کی راہوں میں لے چل خداون آپ کے ساتھ ہو انجیلِ مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو سترمہ باپ پہلی سے چھٹی آئیت اگر تیرا بھائی دن میں سات بار پھر آ کر تجھے کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹھوکریں نہ لگیں مگر اس پر افسوس ہے جس کے سبب سے لگیں اس کے لیے بہتر ہوتا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جاتا اور وہ سمندر میں پھینکا جاتا بنسبت اس کے کہ وہ ان چھوٹوں میں سے ایک کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے خبردار رہو اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر اور اگر وہ ایک دن میں سات بار تیرا گناہ کرے اور سات بار تیرے پاس آ کر کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اسے معاف کر رسولوں نے خداون سے کہا کہ ہمارا ایمان بڑھا خداون نے کہا کہ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھتے اور تم اس شہتود سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیرے استعائش ہو